اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے تذکرہ کیا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر انسان کو مرنا ہے ہر جاندار کو دنیا سے چلے جانا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اعمال چاہے وہ حسنہ ہوں یا صحیحہ ہوں اچھے ہوں یا برے ہوں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا جیسا کی دوسری جگہ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ لَا تُظُلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجِزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کے دن کسی بھی نفس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو ہر نفس کو ہر جاندار کو مر جانا ہے اور مر جانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کہانی ختم قصہ ختم معاملہ ختم ساری چیزیں ختم نہیں بلکہ جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اچھا یا برا تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا توفونا پورا پورا وفا سے ہے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن اب آئیے اللہ تعالیٰ اصل کامیابی بتاتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا بندہ اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے اسے اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا لیکن بدلہ پانے کے بعد ریزلٹ آنے کے بعد نتیجہ آنے کے بعد کامیاب کون ہے ترقی پر کون ہے فرسٹ پوزیشن پر کون ہے نجات کس کو ملی ہے اللہ وضاحت کرتے ہیں فمن زحزہ عنی نار جو جہنم سے بچا لیا جائے جو جہنم میں داخل ہونے سے نجات پا جائے وہ ادخل الجنہ اور جسے جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز تو در حقیقت اسی کو کامیابی ملی ہے در حقیقت وہی کامیاب ہے پھر اللہ تعالیٰ اصل کامیابی اور اصل ترقی کیا ہے یہ بتانے کے بعد اس کا خلاصہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگاہی دے رہے ہیں کہ ابھی دنیا میں زندہ ہو ابھی سانس لے رہے ہو دنیا میں آئے ہو تو الٹ رہو ہوشیار رہو خبردار رہو اپنے آپ کو چوکن نہ رکھو جیسے دشمن کے خوف سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہو جیسے کسی ترندے سے کسی پھار کھانے والے جانور سے اپنے آپ کو ہمیشہ الٹ رکھتے ہو جنگل میں جاتے ہو نظریں ادھر ادھر رہتی ہیں کہ کہیں کوئی موزی جانور کوئی تقلیف دینے والا جانور نہ آ جائے ایسے ہی یہ دنیا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیا میں ہو دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر مت بساؤ دنیا کے چکر میں مت پڑو دنیا کے لالچ میں مت رہو اور اپنے آپ کو دنیا کے حوالے مت کر دو کیوں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے دنیا کے چکر میں جو پھنس گیا جو پڑ گیا اسے دھوکہ ملے گا اور کوئی انسان دھوکہ نہیں کھانا چاہتا ہے اسی کو اللہ نے ایک جگہ کہا اِلَّا مَتَاعُ الْغُورِ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اے لوگو بشک اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت آنے والی ہے موت آنے والی ہے اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لہٰذا ہوشیار رہو کہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے خلاص ایک علام یہ ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ مالدار ہو جائیں اصل کامیابی یہ نہیں ہے آپ کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت اچھی چیز مل جائے ٹھیک ہے یہ بھی کامیابی ہے یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں دنیا کی زندگی اچھے سے گزار کر جائیں نیکیاں کریں اچھائیاں کریں دوسروں کے کام آئیں گھر والوں کے کام آئیں اپنے آپ کے کام آئیں اپنے آپ کو نہ بھولیں اور آپ کو قیامت کے دن جہنم سے بچا کر کے جنت میں ڈال دیا جائے اور آپ دنیاوی زندگی کے دھوکے کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیں یہی اصل کامیابی ہے جس کا خلاصہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو دنیاوی زندگی کے دھوکے سے بچنے اور آخرت میں جو اصل کامیابی ہے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن